بعض وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کسی بات پر ہم اصلاح کریں گے تو مان جائے گا لیکن پھر یہ کہہ کر صرف نہیں کرتے کہ نہیں بھائی اس کی زندگی ہے ہمیں کیا تو ہم اس کی زندگی میں کیوں دخل اندازی کریں تو کیا یہ سوچ مناسب ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اصلاح کی اسے یقین ہے اصلاح کی میں نے تو بات مان جائے گا پھر بھی بس ہمیں کیا ایسے کر کے بندہ چھوڑ دیتا ہے تینوں درجوں کے ساتھ بتا دیا کہ اگر تم برائی کو ہوتا دیکھ رہے ہو اور تم اسے ہاتھ سے بدل سکتے ہو جیسے حکمران ہیں والدین ہیں تو اس کو ہاتھ سے بدلو اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے بدلو اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو دل میں برا جانو اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانو گے تو پھر یہ دل میں برا جاننا ایمان کا کمزو ترین درجہ ہے اور اس سے نیچے جائیں گے تو پھر ایمان کے درجات ہی ختم ہیں اسی لئے یہ سوچنا کہ یار مجھے اس کی پرسنل لائف کے اندر دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں دی اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پرسنل اس کی معاملات جنس میں آپ دخل اندازی نہیں دے رہے آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک شخص کو اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو اس کی برائی منتقل ہو کے دوسرے میں جائے گی پھر دوسرے سے تیسرے میں پھر چوتھے میں اور پھر ہو سکتا ہے یہ آپ کے گھر کے اندر بھی ہے تو اس کا پرسنل میٹر نہیں ہے یہ آپ کا بھی پرسنل میٹر ہے کہ اسی سے برائی ہوتی بھی چونکہ آپ کا قریب ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا مان جائے گا تب ہی تو آپ قریب ہی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے اسی دے سرکار علیہ السلام نے ہر ایک کو مبلغ بنایا ہے تو یہ سوچ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سامنے والے کو سمجھائیں گے تو آپ کو شریعت نے ایک ذمہ داری دیئے حتیٰ کہ ہمارے علامہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ میں سمجھاؤں گا اور وہ مان جائے گا تو چاہے یہ خود بے عمل ہو یہ سامنے والے کو ضرور سمجھا اس کے لئے سمجھانا واجب ہے یعنی خود نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو پتا ہے میں کہوں گا تو سامنے والے پڑھ لے گا تو اس کو سمجھانا واجب اور خود اپنی اصلاح بھی کرتا ہے تو اتنی بڑی ہماری ایک ذمہ داری ہے اس لیے نہ سوچیں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے اس کا پرسنل میٹر نہیں ہے یہ شرعی تقاض ہیں یہ سوسائٹی کا میٹر ہے اور ہر ایک سوسائٹی کا ذمہ دار ہے سبحان اللہ بلکہ یہ میرا مشاہدہ رہا ہے آپ کا بھی رہا ہوگا کہ وہی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ نئی بھائی ہمیں کیا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہونا اگر ذاتی مسئلہ ہوسی بندے سے تو وہ بولتا ہے کہ نئی بھائی یہ مسئلہ تو حال ہونا چاہیے اس نے میری ذات پر بات کیسے کی اور شریف معاملہ ہے تو وہ بولتے ہیں ہمیں کیا یہ ہمارے ہم پر بڑا سمجھنے کے تشویشناک صورتحال ہے کہ جب ہماری اپنی ذات پر بات آتی ہے نا تو ہمارے اندر حمد بھی آ جائے گی ہم مروت کے تقاضوں سے باہر بھی آ جائیں گے جو جذبہ کانفیڈنس سب آ جائے گا لیکن الفاظ بھی مل جائیں گے لیکن جب شریعت کی بات آئے گی نا تو بولیں گے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیسے سمجھوں کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا پتہ نہیں وہ برا مان جائے گا پھر ساری افکار غالب ہو جاتی ہیں پھر سارے مروت کے تقاضے آ جاتے ہیں تو یہ شریعت کے ساتھ ہم نے چونکہ رسمند تعلق رکھا ہے اس لیے ایسا ہے اگر وہی جذباتی تعلق جو اپنی ذات کے ساتھ ہے وہ شریعت کے ساتھ ہوتا تو کبھی یہ سوچ و فکر نہیں آتا سبحان اللہ یہاں سے بھی بندے کا پتہ لگتا ہے کہ اس کے لیے شریعت کے معاملات کتنے مقدم ہیں اور اپنی ذات کے لیے وہ کس انداز سے سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ میار عطا فرمائے جس میں رب اور رب کے محبوب کی رضا ہے